مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو اور لوگ ڈاؤن کا پانچفا مہینہ تعلیم دارے دفاتر تجارتی مراقص بند انٹرنیٹ اور موبال فون سرویسز موطل کھانے پینے کی اشعہ کی کلر جبکہ عدویات تک موجود نہیں شدید سردی سے کشمیروں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں مقبوضہ کشمیر میں پانچ ماہ سے جاری بدترین کرفیو نے مقبوضہ وادی کو چھاؤنی بنا رکھا ہے وادی میں 143 روز سے سکول، کارجزز، تفادر اور تجارتی مراقص بھی بند ہیں انٹرنیٹ اور موبال فون سرویس ریتہ حال موطل ہے وادی میں کھانے پینے کی اشعہ کی شدید کلت ہے یہاں تک کہ بچوں کے لئے دودھ بھی دستیاب نہیں ادھر برقباری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے شدید سردی میں کشمیری بوڑے اور بچے بیمار پڑھ رہی ہیں لیکن علاج موالجی کی تمام راہیں بند ہیں 80 لاکھ کشمیری بھارتی جبر سے نجات کے لئے دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالیا روچ پر ہے اور قابض فورسز گھر گھر شاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگر سے جاری کرپیور پابندیوں کے دوران بھاتی فوج خواتین سمیں درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے قابل ظالم فورس کے ساتھ جھڑپوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سینکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے مقبوضہ وادی میں تمام تر پابندیوں کے باوجود آزادی کے متوالے اتجاج کے لئے سڑکوں پر نکل آئے مظاہرین نے حدیت رہنماؤں، کارکنوں اور زیر حراست کشمیروں کی پوری رہائی کا مطالبہ کیا اور آزادی کے حق میں نارے لگائے مظاہرین کا کہنا تھا کہ نہتے کشمیریوں پر انسانیں سوز مظالم اور بھولیت رہنماؤں کو نظر بند رکھ کر کشمیریوں کی چتوجہتے آزادی جالی رکھنے سے نہیں روکا جا سکتا موسیقی موسیقی